بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب خیریت سے ہیں آج ہم کمیسٹری سیکنڈیر کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں جو الکائنز ہیں اس سے پہلے ہم نے الکین اور الکین کو ڈسکس کیا ہے الکائن کو دیکھتے ہیں what are الکائنز الکائنز are unsaturated hydrocarbon containing carbon carbon triple bond general formula for الکائن are cnH2n-2 and the first member of الکائنز are acetylil الکائن اوگ hydrocarbon جس میں جن میں carbon carbon triple bond ہوتا ہے cnH2n اس کا جنرل فارمولا ہے اور اس کا جو پہلا ممبر ہے وہ کیا ہے ایسی ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم الکائن کی نامنکلیچر structure physical property اور relative stability کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آئے دن نامنکلیچر پہ نامنکلیچر میں ہمیں پتہ ہیں کہ ارگینی کمپاؤنڈ کی نامنکلیچر میں دو طرح کی سسٹم ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے common system دوسرے کو کہتے ایوپک سسٹم common system میں ہم on the basis of origin on the basis of nature on the basis of discovery اس کو کیا کرتے ہیں نام دیتے ہیں ایوپک سسٹم ایک systematic naming system ہے جن میں rules کی بنیاد پہ ارگینک کمپاؤنڈز یا long chain ارگینک کمپاؤنڈز کو کیا کیا جاتا ہے نیم کیا جاتا ہے تو common system for alkine is first member کیا ہیں acetylene ہے h c triple bond c h اور اس کا فارمولا ہے c2 h2 molecular فارمولا higher alkines are regarded is derivative of acetylene جو higher alkine ہیں وہ derivative of acetylene ان کو کہا گیا ہے کہا جا سکتا ہے مثال کی طور پر دیکھیں یہ acetylene ہے carbon carbon triple bond دو carbon ہے تو acetylene میں بھی دو carbon ہوتے ہیں جن میں triple bond ہوتا ہے تو اس کو ہم acetylene کہتے ہیں اور اس کو as a substituent لیتے ہیں تو یہ c h 3 c triple bond c h تو اس کو میں کہتا ہوں methyl اور اس کو کہتا ہوں acetylene تو اس compound کو میں نے is derivative of acetylene کیا کیا name دیا اسی طرح یہ وہی acetylene ایک triple bond ہے اور اس کے دونوں سائیڈ بھی کیا ہے methyl group اٹیج ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈائی methyl acetylene تو as a derivative of acetylene اس کو ہم نے کیا کیا نام دیا یہ کیا ہیں acetylene اور یہا پہ یہ کیا ہے acetylene تو اسی طرح ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں نام دے سکتے ہیں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے کہ eth methyl acetylene isopropyl butyl acetylene ان دونوں طرف دونوں sides پہ group کو دیکھ کر ان group کو نام دے کے پھر glas میں acetylene لکھا جاتا ہے یہ common naming system آئیوپک naming system میں ہم کیا کرتے ہیں آئیوپک naming system میں rules ہیں ان rules میں سے سب سے پہلا rule جو ہم پہلے سے پڑھ کے آرہے ہیں select the longest chain containing carbon carbon triple bond اس longest chain کو سب سے پہلے ہم نے select کرنا ہوگا جس میں carbon carbon triple bond ہو ending end is replaced by wine ending end جو الکین کا ہوتا ہے اس کو ہم replace کرتے wine سے اگر الکین ہے تو ہم الکین کہیں گے اتین ہے تو اتائین کہیں گے number the chain from end nearer to triple bond are used for the chain containing more than one triple bond کہتے ہیں کہ chain کو اس طرف سے number دو جہاں سے triple bond نزدیک پڑتا وہاں سے ہم نے کیا کرنا ہوگا number دینا ہوگا اگر ایک chain میں ایک سے زیادہ triple bond ہے تو اس کے لئے ہم prefixes die try use کریں گے یہاں پہ کچھ examples given ہیں یہ hc triple bond ch ethine hc triple bond ch ch 3 propine اس میں 3 carbon ہے اور triple bond ہے تو propine 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 3 carbon wine mean alkyne اسی طرح یہاں پہ group attach ہے تو یہاں سے ہم numbering start کریں کیونکہ triple bond یہاں سے نزدیک پڑتا ہے یہاں سے numbering نہیں start کریں 1 2 3 3 اور 1 2 3 4 تو یہاں triple bond side سے numbering start کریں جس end سے triple bond نزدیک ہو تو 3 پہ کیا ہمارے پاس آ رہے methyl group اس کو ہم mention کریں گے 3 methyl but اور چین میں کتنے carbon ہے چار carbon ہے تو but اور اس کے ساتھ triple bond کون سی position پہ ہے one position پہ ہے one wine تو 3 methyl but one wine اس طرح اس کو نام دے سکتے اس میں اگر ہم دیں تو one two اور one two two پہ double triple bond ہے تو اس triple bond کی position کو ہم mention کریں گے چین میں کتنے کاربن ہے چار کاربن ہے one two three four تو but four کو کہتے two پہ double bond ہے two اور wine mean alkyne اسی طرح مختلف ہم name ان کو دے سکتے میں for example ایک لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اگر ہم لکھئے تو c triple bond c ch ch3 ch3 یہاں پہ لکھتا ہوں ch ch3 ch3 تو یہاں سے دیکھوں one two three four five six اور یہاں پہ one two three تو یہاں پہ بھی three triple bond آرہا یہاں بھی three triple تو دونوں سائٹ سے ہم numbering start کر سکتے ہیں number دے سکتے ہیں یہاں پہ two پہ substituent ہے یہاں پہ five پہ substituent ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں two five dimethyl اور one two three three یا میں لکھتا ہوں hegs three wine hegs mean چیکار بن three mean three پہ double one اور wine mean alkyne تو اس طرح ہم مختلف argenic compound کو نام دے سکتے ہیں the pieces of these rules اسی طرح structure of alkyne structure alkyne کو consider hc triple bond ch ac taline میں دونوں carbon کیا ہیں sp hybridized ہے دونوں carbon پہ کیا ہیں two unhybridized p orbital ہیں جو perpendicular to the sigma bond ہے جو sigma bond ہے اس کیا ہے perpendicular یہ sigma bond ہے تو orbital کیا ہے perpendicular to sigma bond to unhybridized p orbital سپ کاربن کاربن کی درمیان کیا ہیں سپ اوور لیپ ہیں اور کاربن ہائیڈروجن کی درمیان سپ اوور لیپ ہے unhybridized پی orbital اوور لیپ سائیڈ وائز جو unhybridized پی اوور بیٹال ہے دو سائیڈ وائز ایک دوسری کے ساتھ کیا کرتے اوور لیپ کرتے linear geometry 180 bond angle ہے کاربن 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 ہائیڈروجن bond angle کیا ہے 180 degree linear geometry ہے اسی طرح کاربن کاربن triple bond لند جو 19 پی کو میٹر ہے اور کاربن ہائیڈروجن bond لند جو 106 پی کو میٹر ہے ادھر دیکھ یہ structure given ہے یہ دونوں کاربن ہیں اس کاربن پہ یہ جو ہیں جو head to head overlap کرتے یہ دونوں کاربن کی sp sp orbital hybridized یہ دو unhybridized p orbital ہے کاربن پہ یہ بھی sp orbital ہے کاربن کا یہ بھی sp orbital ہے کاربن کی دو sp orbital head to head overlap کر کے sigma band بناتے ہیں اور ایک sp orbital کیا کرتا ہے hydrogen کے اس کے ساتھ overlap کر کے کیا بناتا ہے یہ sigma band بناتا ہے تو یہ جو p orbital ہیں یہ linear fashion میں overlap کر کے کیا بناتے سارے sigma band بناتے ایک p orbital دو p unhybridized orbital جو above and below the plane ہیں so they are in proper position to overlap side wise to farm to double bands تو اوورال کتنے تین bands آتے یہ دونوں orbital side to side overlap کرتے اور یہ دونوں orbital side side overlap یہ بھی side side wise overlap یہ بھی side wise overlap کرتے تو اسی طرح ایک band یہ بنتا اور ایک band یہ بنتا ہے یہ structure of acetylene یہ pi bond ہے تو یہ sigma bond ہے یہ hydrogen carbon sigma bond ہے یہ carbon carbon sigma bond اور یہ کیا ہیں carbon carbon pi bond carbon carbon pi bond دو unhybridizer bital سے دو carbon carbon pi bond بنتے ہیں ایک hit to head overlap سے carbon carbon sigma bond بنتا ہے اور ایک hit to head overlap سے carbon hydrogen ایک sigma اور دوسرے hit to head overlap سے carbon hydrogen تیسرا sigma bond بنتا اسی طرح یہ alkane کی structure ہے اب next جو ہیں alkane کی physical properties physical properties میں پہلے بھی ہم نے alkane کے discuss کیے ہیں ان میں اور ان کی physical properties میں توڑا سا difference ہیں کیسے difference ہیں ان کی physical properties کیا ہیں توڑے ان سے different ہیں کیونکہ ان کی family کیا ہے ان سے different ہیں تو اگر ہم دیکھیں acetylene جو ہیں یہ garlic order ہے listen کے طرح اس smell ہے order ہے اور other alkyne are colorless orderless acetylene کے علاوہ جو other alkyne ہیں وہ کیا acetylene میں دو carbon ہوتے اسی طرح 3 4 5 6 carbon والے alkyne جو ہوتے ہیں اور higher alkyne جو ہوتے colorless ہیں اور orderless یہ gases ہیں carbon number 1 سے carbon number 3 تک gases ہیں carbon number 5 سے لے کر carbon number 8 تک liquid ہیں اور higher solid ہیں at room temperature at room temperature boiling point of alkyne are higher than alkyne and alkyne boiling point کا کیا higher ہے کس alkyne اور alkyne سے اور boiling point increase regularly with the number of carbon atom chain کے اندر carbon atom increase ہونے کے ساتھ boiling point کیا ہوتا ہے increase ہوتا ہے melting point not regular trend اور melting point کا trend regular نہیں ہے mean کہ carbon number increase کرنے سے regularly melting point increase نہیں ہوتا کسی حد تک increase ہوتا پھر drop ہو جاتا ہے تو trend کیا ہے regular نہیں ہے کسی کے لئے زیادہ ہے کسی کے لئے کم ہے boiling point of terminal alkyne is lower than the isomeric non terminal terminal alkyne کی boiling point کیا ہوتا ہے کس سے internal alkyne terminal اور internal alkyne کسے کہتے alkyne جن میں terminal پہ کیا ہو triple barnd ہو اس کو terminal alkyne کہتے اور alkyne جن میں کیا ہو terminal پہ کوئی barnd نہ ہو CH3 CH3 یہاں پہ barnd کیا ہے internal ہے یہاں پہ barnd کیا terminal پہ ہیں end پہ ہیں لیکن یہاں barnd درمیان میں ہیں تو یہ non terminal alkyne ہیں اور یہ کیا ہے terminal alkyne تو ان کے boiling point کیا ہوتے ہیں low ہوتے اور ان کے boiling point کیا ہوتے higher ہوتے non polar ہیں اس لئے water میں solubel ہیں اور ایتر carbon tetra chloride benzine ایٹ ایٹ سیکٹ آرگینک سالوینڈ میں کیا ہیں solubel ہیں اسی طرح density increase with molecular mass molecular mass کے ساتھ ان کے densities کیا ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ denser than alkyne alkyne less denser than water یہ alkyne denser ہوتے کن سے alkyne اور alkyne سے اور water سے less denser ہوتے ہیں تو یہ physical properties کس کے alkyne کے next relative stability of alkyne relative stability پہلے بھی ہم نے alkyne کی بھی discuss کی ہیں یہ alkyne کو اگر ہم دیکھیں تو relative stability کن چیزوں پر depend کرتی ہیں اور یہ کیا ہے stable ہے یا نہیں ہے alkyne سے زیادہ stable ہے یا relative stability کو ہم کیسے مجر کر سکتے ہیں depend on position of carbon carbon triple bond stability کس چیز پر depend کرتی ہے carbon carbon triple bond position پہ carbon carbon triple bond terminal ہے یا internal ہے تو یہ position 1 پہ carbon carbon triple bond different ہے تو stability اس پہ depend کرتی ہے and no number of substituent پہ depend کرتی ہے stability کی کتنے substituent کیا ہیں attached ہیں and nature of substituent اور کون سے substituent ہے methyl ہے ital ہے propyl ہے bulky group ہے simple group ہے ایک functional group ہے یا simple item attached ہے اس پہ depend کرتی ہے stability can be measured by heat کی stability کو ہم زیادہ تر کیسے مجر کرتے ہیں اور جن compounds کی heat of hydrogen کم ہوگی وہ compound کیا ہوں گے زیادہ stable ہوں گے یہاں ایک example سے اس کو explain کیا گیا ہے stable list heat of hydrogen یہ دیکھو یہ بیوٹین ہے اگر اس میں hydrogen کو ایڈ کیا جائے تو heat of hydrogen جو ریلیز ہوتی ہے 290 2 کلو جول پر مول ہے یہ terminal ہیں یہاں پہ carbon triple band کیا ہیں یا triple band terminal پہ ہیں یہاں پہ triple band کیا internal ہیں اندر ہیں چین کے اندر ہیں تو اس میں اگر hydrogen کو aid کیا جائے تو heat of hydrogen kia ہے 275 جول پر مول تو اس کے لئے heat of terminal alkyne سے اس کا مطلب ہے کہ terminal alkyne more reactive ہیں اور internal alkyne less reactive ہیں تو یہ ہیں alkyne کے حوالے سے کچھ باتیں اور انشاءاللہ alkyne کی preparation reactions اور اس کی reactivity وغیرہ کو ہم next lecture میں discuss کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ لئے